بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹیٹ بینک اور پاکستان لازمی اس دفعہ کٹ کرے گا چاہے جتنے بھی بیسیز پوائنٹ کرے تو آج کا ہمارا جو تھمنیل ہے اس کے مطابق ہے جی چھ دیوارے چھ سٹاک جو ہے وہ دیوارے چین کے گھوڑے بننے جا رہے ہیں ایک سو پچاس بیسیز پوائنٹ کٹ بگ پلئیر آپ کے ساتھ ہسٹری کی سب سے بڑی گیم کر گئے اب آپ کی ووٹ لگا گئے کیا اب مارکٹ سیف ہے بہائنڈ بگ نیوز اور چھ آپ کے لیے جو سٹاک لکھے ہیں جو کہ ایک ایسی لمبی پرواز دینے جا رہے ہیں کہ آپ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں جو دوست ہمارے افیشل پریمیم گولڈ پریمیم اور لننگ گروپ میں آنا چاہتے ہیں سامنے نمبر چل رہے ہیں وہ اس میں سی کر کے گروپ میں ایڈ ہو سکتے ہیں اور یہ آپ کے سامنے ہماری آج کی بیسیل ک گروپ میں تھی ہیں جی دوستو سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ مارکٹ میں مسلسل آپ کو گائیڈ کیا جا رہا تھا کہ بھائی مارکٹ جو ہے وہ آگے اچھا پرفارم کرے گی صرف یہ تین ایونٹ ہیں غلط نہیں ہے لیکن انسرٹینٹی ہے یہ آپ کو اچھا آگے ایک جو ہے بگ یعنی کہ دکھا سکتے ہیں ایک جو ہے اٹھان لیکن وہی بات ہوئی جو کمزور دل افراد تھے یا جو اپنا مارکٹ کی اونچ نیچ کو نہیں سمجھ سکے یا مختلف نیگریٹ لوگوں کی باتوں میں آگے اور انہوں نے آکے اپنے پورٹ فولیو تک ساف کر دیئے ان کو اتنا زیادہ ڈرا دیا گیا تھا کہ جی نہ تو منیٹری پالیسی میں ریٹ کٹ ہوگا نہ ہی کوئی پوزیٹی آئے گی تو آج آپ دیکھ لیں ماشاءاللہ سٹیٹ بینک اور پاکستان کا جو ریسلٹ آیا اس میں سکس جو ہے وہ اپنا سٹاکس کے لیے بہترین قسم کا کٹ ہوا ہے انٹرسٹ ریٹ ایک سو پچاس بیسیس پوائنٹ دوستو اب یہ دیک دیکھیں کہ ایک سو پچاس بیسیس پوائنٹ سے زیادہ بھی کٹ ہو سکتے سے دو سے دھائی پرسنٹ یعنی کہ دو سو سے دھائی سو بیسیس پوائنٹ لیکن چونکہ آئی ایم ایف کی شرط تھی کہ اپنا ٹائٹ مونیٹری پالیسی رکھی جائے اس وجہ سے وان ففٹی بیسیس پوائنٹ کم کیے گے لیکن دوستو بڑے ہیں یہ بھی بہت ہیں مارکٹ میں ان سے بھی پہنچال آئے گا اگر آپ یہ آج کا گراف دیکھیں یہ آپ کے سامنے آج کا گراف ہے آپ گراف میں دیک دیکھیں کہ آج رولر کوسٹر مارکٹ نے پرفارم کیا کبھی اب تو کبھی ڈاؤن اس کی وجہ یہ تھی کہ انسٹنٹی پیدا کی جا رہی تھی جان بوجھ کے مختلف گروپس میں مختلف جگہ پہ اور مختلف بیانات کے ساتھ مختلف ٹویٹس کے ذریعے کے انٹرسٹ ریٹ کم نہیں ہونے جا رہے تو سیمٹ سیکٹر اور دوسرے کچھ سیکٹر کبھی اوپر کبھی نیچے کبھی اوپر کبھی پانچ سات سو پائنٹ مائنس تو کبھی جو ہے مارکٹ بلکو زیرو میں دوستو انڈ پہ ب مارکٹ آپ دیکھیں کہ ٹوٹل ریکاور ہوئی اس کے بعد دوبارہ مارکٹ پانچ سات سو مائنس چلے گی اصل میں مارکٹ میں والیم بھی نہیں تھا مارکٹ میں پریشر دیا جا رہا تھا بار بار کے والیم نکلے اور انڈ پہ آپ نے دیکھا پھر والیم اچھا نکلا اور اس کے بعد پہ مارکٹ پانچ سو پائنٹ تقریباً گلوز ہوئی دوستو اگر آپ خبر مارکٹ میں دیکھیں تو آگے بارہن تریح کو بجٹ ہے ٹھیک ہے اس میں بھی یہی سمجھا جا رہا ہے کہ ٹائٹ بجٹ آئے گا ٹھیک ہے لیکن دوستو دیکھیں پہلے ہی آپ کو بتا چکا ہوں کہ ٹائٹ بجٹ آئے گا تو مارکٹ کے لیے بہتر ہے آپ کو گبرانے کی ضرورت نہیں ہے مارکٹ تھوڑا اوپر نیچے ہوگی ٹھیک ہے جیسے ہی بجٹ بھی آ جائے گا آپ دیکھیں گے کہ مارکٹ ایک سٹیبیلیٹی کی طرف آ جائے گی کہ مونیٹری پالیسی اور بجٹ کا جو ایک آفرہ تفریح پھیلائی ہوئی تھی وہ جو ہے کلیر ہو جائے گی اور مارکٹ آپ کی سیف فارم میں آ جائے گی ہمارا چینل ہوتوکن پی ایس ایکس لے کر آیا آپ کے لیے ایک بہت بڑی گوڈ نیوز ہم انٹریڈیوز کروا رہے ہیں اپنے پیڈ وٹس ایپ گروپ جن میں آپ کو سٹوک مارکٹ سے پیسہ کمانے کے لیے گائیڈنس اور ڈیفرنٹ سرویسز دی جائیں گی سب سے پہلے آتا ہے ہمارا افیشل گروپ اس کی منتلی فیس ہے 1500 روپیز اس کے بعد آتا ہے ہمارا پریمیم گروپ جس کی فیس ہے 3000 روپیز پر منت پھر آتا ہے ہمارا لرننگ کورس جس کا دوریشن فور منت ہے اور پر منت فیس 7500 روپیز ہے اس کے علاوہ ہم گولڈ پریمیم سرویسز بھی پروائیڈ کر رہے ہیں جس میں ہم ٹوٹلی آپ کا ٹریڈنگ ٹرمینل آپریٹ کریں گے اور پروفٹ میں سے کمیشن لیا جائے گا اگر آپ ان میں سے کوئی بھی سرویس اویل کرنا چاہتے ہیں تو سکرینز پر چلتے ہوئے نمبرز پر کانٹیکٹ کریں اب آج کی جو کینڈل بنی ہے آج بھی مائنس میں ہی ہے جیسے پروفٹ ٹیکنگ ہوتے ہوئی مارکٹ کلوز ہوئی ہے اگر کینڈل کے ٹیکنیکل کے حساب سے دیکھیں تو مارکٹ کل اس کو کانٹینیو کر سکتی تھی لیکن چونکہ بہتر خبر آگئی ہے اس کے انٹرسٹ ریٹ کے حوالے سے جس میں ایک سو پچاس بیسیس پوائنٹ کم کیے گئے ہیں تو مارکٹ کل ہو سکتا ہے دو تین سو پوائنٹ کیپ اپ اپننگ سے کھلے اور اس کے بعد مارکٹ مسید آپ سائٹ پر پرفارم کرے اور یہ چھ سٹاکس ہیں آٹھ سٹاکس ہیں جو آپ کو بتانے جا رہے ہیں یہ کل بہترین پرفارم کر کے آپ کو دکھا سکتے ہیں اور کچھ سیکٹر کے بارے میں بتایا جائے گا جن میں کافی تیزی ہو سکتی ہے پہلے آپ کو سیکٹرز بتا دیتے ہیں جو بینیفیشری ہوں گے انٹرسٹ ریٹ کم ہونے کے ان میں ہے جی سب سے پہلے آٹو سیکٹر سیمٹ سیکٹر سٹیل سیکٹر گلاس رامکس ٹیکس ٹائل اور اس کے ساتھ سا ریفائنڈری اور اس کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں فارماسٹیٹیکل ٹھیک ہے تو جو آٹھ سٹاک اپ آپ کو بتانے جا رہا ہوں جو کہ کل آپ کو اچھی خاصی اس میں تیزی آ سکتی ہے ان میں ہونڈا کار گندارہ انڈسٹری ڈی جی خان سیمٹ فوجی سیمٹ میپلی سیمٹ سی سیپ آئی ایسل آئی بیل ایچل اور سل یہ آپ کو ایک اچھی پرفارمنس آگے دکھا سکتے ہیں تو دوستو یہ ایک ایڈوکیشن پرپر ویڈیو تھی نوٹ بائی سیل کال خریدنا ہے بیچنا ہے اپنی مرضی کرنی ہے دعاوں میں یاد رکھئے گا آپ کا دوست آمیش ازاد اللہ حافظ موسیقی